پی ٹی آئی اور بھارت کا پاکستان کے خلاف گھڑ جوڑ بے نکاب بانی پی ٹی آئی اور رعوف حسن کے پاکستان مخالف ایجنڈے کے چشم کشا ثبوت سامنے آگئے بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف بیانیے کو پھیلانے میں بھارتی سہولتکاری بے نکاب غیر ملکی اور بھارتی لابی بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف ایجنڈے کی تکمیل کے لیے متحر رہے رعوف حسن کا امریکی رائن گرم کے بعد بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ بھی ہوش ربا ووٹس ایپ رابطوں کا انکشاف انیس نومبر دو ہزار بائیس کو رعوف حسن کی جانب سے بھارتی صحافی کے ساتھ بطور پارٹی میڈیا کواڈینیٹر بازابطہ رابطہ کیا گیا رعوف حسن نے آرمی چیپ سے متعلق حساس معلومات بھارتی صحافی سے شیئر کی یکرین معاملے پر بھارتی موقف کی تعریف پاکستانی موقف پر اعتراض کیا پاکستان میں خونی انکلاب کی باتیں بھارت کی مہم جوئی کی دعوت ہیں رعوف حسن کے انتہائی خوفناک انکشافات پاکستان مخالف بات کا اندیا ہے کرن تھاپر سے رعوف حسن کی خفیہ بات چیت کوئی معمولی معاملہ نہیں کرن تھاپر کوئی معمولی شخص نہیں بلکہ انڈین رو کے انتہائی قریب سمجھا جاتا ہے آئی ایم ایف کو پاکستان مخالف خطوط سے بھی پی ٹی آئی کے ملک دشمنی واضح ہے دفاعی ماہرین نے مطالبہ کیا اور ثبوتوں کے پیش نظر رعوف حسن اور سہولتکاروں کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے رعوف حسن کے لیے اکیلے آدمی نہیں یہ پی ٹی آئی کا منظم پلان تھا رعوف حسن سے تفتیش اور فیض حمید کی حراست کے بعد تحقیقاتی دائرہ کار وسیع ہوا ماضی میں جانبوش کر پاکستان میں دھرنے دیئے گئے اس میں شامل بہت سے لوگوں کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے نون لیگی سینیٹر تلال چوہتری نے کہا ساکم نصار کی قیادت میں ایسے فیصلے کیے گئے جس نے پاکستان کو آج یہاں تک پہنچایا پاکستان کی صرف معیشت نہیں بلکہ استحقام کی بنیادیں ہلا دی گئیں اعتصاب پاکستان کی ضرورت ہے ادارے نے بے رہم اعتصاب شروع کیا باقی اداروں کو بھی کرنا ہوگا ایسے لوگ جو کہ اس قسم کی ایکٹیوٹیز میں ملوث ہوتے ہیں ادارے کا نام خراب کرتے ہیں ان کے خلاف اعتصاب ہونا چاہیے تو یہ جو تانے بانے نکل رہے ہیں وہ ایویڈنس بھی مل گیا ہے ان کے کہاں سے ان کے روابط تھے چواہد بھی آگئے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ان لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی یہ ڈیٹرنس قائم نہیں ہوگا ادارے نے جو ایکشن لیا ہے وہ بہت اچھا اور اس میں جو جو انوالڈ ہیں ان سب کے خلاف بلا تفریق اعتصاب ہونا چاہیے اپنے عمال کا جواب دینا پڑے گا اور ان کو دے بغیر کوئی اور دوسرا راستہ نہیں مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ عوام کی ریلیف کے ساتھ یہ پروپوگینڈا اور جھوٹ ان شکلوں کو عوام کا ریلیف بھی برداشت نہیں ہے پی ٹی آئی کے تانے پانے کہاں سے ملتے ہیں سب بے نکاب ہو گیا شواہد سامنے آگئے اب انہیں سزائیں ملنی چاہیے سادشیوں کو سزائیں ملنے تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا فوج میں اعتصاب کا عمل انتہائی خوش آئند ہے ہر ادارے کے اندر ایسا ہی ایکشن ہونا چاہیے پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنزیب کی پریس کانفرنس کہا بجلی کی قیمت کم کرنے پر مخصوص لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں چوبہ روپے کا ریلیف اس ناوات کے سارفین کے لیے بھی ہوگا نوان شریف کے اعلان کو چھوٹا پن کہنے والے اپنا قد چھوٹا کر رہے ہیں بنجاب میں بجلی سارفین کے لیے فی یونٹ چوبہ روپے سستہ کرنے کا اعلان دو سو یونٹ والے سارفین کو ریلیف نہیں ملے گا چوبہ یہ حکومت کا پانچ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو ایڈوانس ادائی کی کرنے کا فیصلہ ڈسکوز سے ریلیف پر رقم کا تخمینہ مانگ لیا فی یونٹ چوبہ روپے ریلیف کا اطلاع دو سو ایک سے پانچ سو یونٹ پر ہوگا بجلی کے ٹیرف میں ریلیف کا اطلاع اگست اور ستمبر دو ہزار چوبیس کے بلز میں ہوگا سندھ میں بھی چوبہ روپے فی یونٹ بجلی سستی کی جائے گورنر کامران ٹسوری کا پنچاب کی طرز پر بجلی سستی کرنے کے لیے صوبائی حکومت کو خط لکھنے کا اندیا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا سندھ کے عوام کو بجلی بلز میں ریلیف نہ ملا تو احساس سے محرومی پیدا ہوگا بجلی سستی کرنے سے متعلق وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ٹوئیٹ درست ہے اندر ان سندھ میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں راشن بیگ روانہ کر رہے ہیں عرشد ندیم کو دیئے انامات میں ایک روپیہ بھی سرکار کا نہیں تھا وزیر اعظم کی انصداد بجلی چوری کے لیے بھرپور حکمت عملی بنانے کی ہدایت بجلی چوری کی روک تھام لائن لوسز اور ترصیلی نظام ترجیحات میں شامل شہباز شریف کا پاور ڈیویزن کے اجلاس سے خطاب کہا بجلی ترصیل کی نئی انتظامیاں سے ڈیسک کوس کی کارکردگی بہتر ہوگی ڈسٹیبوشن کامپنیوں میں موجود کرپ اناسر سے سختی سے نمٹا جائے انٹرنیٹ کو سلو یا من نہیں کیا کیا انٹرنیٹ پر وی پی این کے استعمال کی وجہ سے دباؤ آیا پرائمری سکول سے بچوں کو کوڈنگ سکلز کی تربیت کا عمل شروع کرنے جا رہی ہیں بچوں کی آئی ٹی میں تربیت کے لیے گوگل، میٹا اور مایکروسوفٹ سے بھی رابطے میں ہیں وزیر مملکت شزا فاطمہ کی پریس کانفرنس کہا ملک میں صوبوں کے ساتھ مل کر دو سو پچاس ای روزگار سنٹر بنائے جائیں گے پوریا کی مدد سے آئی ٹی پارکس بنائے جا رہی ہیں اسلامباد کا آئی ٹی پارک دس ہزار سے زیادہ نوکلیاں پیدا کرے گا شکیل خان صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا گیا کمیٹی کے مطابق وہ ملوث پائے گئے ہیں کچھ لوگ جو عمران خان صاحب سے جیل میں ملے انہوں نے جیل میں مل کر عمران خان صاحب سے شکایت کی کہ خیبر پختنخواہ کے بعض محکموں میں کرپشن ہو رہی ہے عاطف خان صاحب تھے، عصد کیسر صاحب انہیں خال میں وہ بھی تھے اور شاید ایک دو اور لوگ تھے انہوں نے ملاقات کی جب خان صاحب نے پوچھا اور بات ہوئی تو انہوں نے ان کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور اس سلسلے میں خیبر پختنخواہ میں آپ پریس کانفرنس کر کے میری طرف سے یہ پیغام دیں تمام وزراء کو بھی اور تمام افسران کو بھی کہ میں کسی صورت میں بھی کرپشن کو برداشت نہیں کروں گا زیرو ٹرالرنس پالیسی ہوگی شکیل خان کے خلاف جو شکایت تھیں وہ اس میں ملوث پائے گئے ترجمان خیبر پختنخواہ حکومت بیریسٹر سیف کا مصطفی وزیر پر الزام کہتے ہیں کچھ لوگوں نے بانی پی ٹی آئی سے صوبے میں کرپشن کی شکایات کی آتف خان اور اسد کیسر سمیت کچھ لوگوں نے پارٹی سربراہ سے ملاقات کی بانی نے مصطفی وزیر شکیل خان کو کرپشن کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی کا اعلان کرنے کی ہدایت کی بیریسٹر سیف کا بائیس اگست کو اسلامباد میں جلسے کا اعلان بیریسٹر صحاب حقیقت یہی ہے آپ سے خبر پختنخواہ نہیں چل رہا وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کا رد عمل کہا جو جماعت دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگاتی ہے ان کے اپنے وزراء اپنے وزیر اعلیٰ کو چور قرار دے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے لیکن لگاتا نہیں علی امین گنڈاپور بلکل اپنے لیڈر کے نقش قدم پر چل رہے ہیں علی امین گنڈاپور اکیلے ہی کھا رہے ہیں نواز شریف اور مریم نواز سے برطانوی ہائی کمیشنر کی ملاقات تعلیم صحت موسمیاتی تبدیلیوں اور دیگر امور پر تبادہ خیال نواز شریف کی آئی ٹی سٹی میں برطانوی اداروں کو سرمایہ کاری کی دعوت برطانوی ہائی کمیشنر کو پنجاب میں سولر پینل پروجیکٹ سے بھی آگاہ کیا گیا وزیر امین مریم نواز نے کہا کہ پنجاب ڈیجیٹالائزیشن کے دور میں داخل ہو چکا انکری پنجاب لیڈ کرے گا